رائیسن میں ہوئی بے موسم بارش، آندھی اور اولا ورسٹی سے کئی علاقوں میں فصلوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے زلک رائیسن، بیگم گنج، گیرت گنج، سلطانپور تحسیل سرکل کے درجنوں گاؤں کے کھیتوں میں خڑی گئے ہوں اچنے کے فصل برباد ہوئی کسانوں کے بانگے کے فصل نقصان کا اجائزہ لے کر شاسن پر شاسن انہیں معافجہ دے تاکہ وہ کھیتی کے لئے بینک سے لیے کرز کو چکا سکیں مدد بردیش میں ایک بار پھر موسم نے کروٹ بدلی ہے رائیسن جلے میں کئی اسطانوں پر تیج بارش، اولا اور آندھی کے کاران کسانوں کو کافی نقصان ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائیسن جلہ مکھیلے کے پاس جو کھیت ہیں وہاں تیج آندھی کے کاران یہ کھیت میں فصلیں آڑی ہو گئی ہیں جس سے کسانوں کے چہرے پر چنتا کی لگیریں کافی دیکھی جا رہی ہیں کسانوں کو ایج اولا اور بارش سے کافی نقصان ہوا ہے ہمارے ساتھ کسان بھی موجود ہیں ہم انہی سے بات کریں گے سر یہ آدھی اور توفان جو آیا ہے اس سے آپ کو کیا نقصان ہوا ہے یہاں بالکل کل بہت تیز ہوا آئی اور اس ہوا میں ایک دم سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری فصل آڑی ہو گئی صاحب اور اب یہ تو پوری اس میں جھری آ جائے گی اور اس میں جو ہے اب ہم یہ چھا رہے ہیں کہ کم سے کم ہمیں جلا پرشاہ سان اور سرکار کی اور سے اس کا کچھ ہمیں معافضہ جو ساہی تراسی ہوتی ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں دی جائے کیونکہ ہمارے کسان کریڈٹ کارڈ ہیں ان کی بھی ہمیں بھرپائی کرنا کشت ابھی آ جائے گی اپریل میں تو یہ دانہ پتلا ہو گیا ایک تو اس کو بہچنے میں بھی بڑی دکت چاہی گی پکی ہوئی فصل دیئے تو اس کو لے کر کیا آپ نے جلا پرشاہ سان میں کوئی سوچنایا ہے کہ کوئی بات صاحب آپ ساری میڈیا کے مادھیم سے اگواروں میں ساری چیزوں میں تو پورے جلے بھر میں تو یہ اسٹیتی ہوئی ہے سب پرشاہ سان کو سبی کو پتا ہے صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کسان ہیں کیا نقصان کھیتوں میں ہوا ہے یہ تو اسٹی پرسنٹ کے قریب نقصان ہوا پوری فصل آڑی ہو گئی ہے مٹی میں چکر گئی ہے اور وہ دن کے بعد وہ اس میں جھری پڑ جائے گی اور کالا دانا ہوا گیا مارکٹ والے بھی نہیں جائیں تو یہ گہوں کو نقصان اجلا ہوا ہے کہ چنہ وصور وغیرہ جو اور چنے کو بھی ہوا جو چنے پکاو پہ تھے بھولا گرنے سے کہا کہ ان کی کلی جو ہے وہ نیچے گر گئی ہے تو اب آپ کیا اچھاتے ہیں سب پرشاہ سان جو نیم ہیں کسانوں کو ان کا محافظہ دینے کا وہ ہمیں دیا جائے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کسانوں کی یہاں فصلے برباد ہوئی ہیں وہ کسانوں کو اب درکار ہے سرکار سے پرشاہ سان سے اپنا اس کا محافظہ نردھارت کروائے سروے کروائے وہ کسانوں کو چھتی بہتی ملے دیپک کانگر نیوز اسٹیٹ رائس ہے مدھے پردیش میں موسم کیہر بن کر برسائے نرسنگ پور زلے میں تیز ہواوں کے ساتھ ہوئے بارش نے کسانوں کی فصلوں کو تباہ کر دیا ہے جس نے کسانوں کے ماتھے پر چنتائیں بڑھا دی ہیں مدھے پردیش میں اشارک موسم بدلا تو تیز بارش نے کسانوں کی ماتھے پر چنتا کی لکیر کھیج دی نرسنگ پور زلے میں تیز ہواوں کے ساتھ موسم دھار بارش نے کسانوں کی کئی بگا فصل کو برباد کر دیا ہم نے بدلا اپنا میجاد دیر راتری نرسنگ پور زلے میں تیز بارش اور آنڈھی تُوپان کی وجہ سے یہاں پر گننے گیاہوں اور چنے کی فصل کو ویجا نقصان ہوگا ہے بارش کے بعد کوہرے کی سفیت چادر بیشک محول کو کشنما بنا رہی ہو لیکن اولہ برشتی اور بارش سے فستوں کو پوشن نقصان نے کسانوں کو پریشانی میں ڈال دیا ہے زیادہ نسکان ہو گیا گہوں پورے چھوپٹ ہو گیا آڑے ہو گیا آدھائی دھنٹا بہت پانی گیدا اس سے تو بہت پیڑے ایڑے بھی جرے چکی ہیں بہت زیادہ آدھیک گننہ بھی ایک لگ بھائی آٹھ دن نہیں کٹے گا بلکم اس کا اٹھ سر بھی کروا ہے اور اسے موضت کریں کچھ آنڈداتا پریشوان ہے کیوں کیونکہ گہوں چنہ اور گننے کی فصل کو بارش اور اندھر نے توا کر دیا کھیت میں پڑی بے جان پسلیں بدبادی کی کہانی بیان کر رہی ہیں مرد پردیس میں موسم نے بدلا محجاج ایک او نرسک پور میں آج صبح صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوہرے کی سپیش چادر نے موسم کو خسنوہ بنا دیا ہے تو وہیں کچھ چنتا جانک تصویری بھی نرسک پور جلے سے آ رہی ہیں دیز ہوا اور بارش کی وجہ سے کسان کی محنت زمین تربش گئی اور بڑے بڑے پیڑ بھی آسمانی آفت میں دھراشائی ہو گئے کسانوں کا کہنا ہے کہ بے موسم بارش سے گیہوں چنے کا اتبادن رہاویت ہوا ہے چنے ادھر کی بسلوں میں پالا لگنے کی سمبھاب نہ بڑھتی جا رہی ہے بارش اور تکھان کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ گیہوں کا اتبادن کم ہوگا دانہ چھوٹا پڑے گا دانہ کمجور ہو جائے گا اور ادھر موسم خراب ہوتا ہے تو اس کے تاران اور زیادہ نقصان ہوگا بارش، بولہ برشتی اور آندی سے ہوئے نقصان کو لے کر کسان سربے کی مانگ کر رہے ہیں ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ اگر کب تک کسانوں کو آفتی موسم سے راحت ملتی ہے اور سرکار سے نقصان کا محفظہ کب تک ملتا ہے تیج بارش اور تکھان کی وجہ سے گیہوں کی فسل اور چنے کی فسل جمین پر بچ گئی ہے جس کی وجہ سے گیہوں اور چنے کا اتبادن کم ہونے کی سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں دیر راتری کی تیج بارش اور تکھان کی وجہ سے دھیرے دھیرے ساری فسل گیہوں کی جمین پر بچ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس بچی ہوئی فسل میں گیہوں کا دانہ کم پڑے گا سوپ جائے گا جس کی وجہ سے اس کا اتفادن بھی پرباوت ہوگا امیش پالی نیوز سٹیٹ نرسہ پور